تو ہرے درستو ویلکم بیک آپ سب کا پھر صحبت میں شانل پر جیسا کہ ہر ایک نئے ٹوپک اس لاتا ہوں آج ایک ٹوپک ہے آج ہم بات کریں گے کنوکس سیٹلیٹس کے اوپر جسے زیبرا سیٹلیٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی کراس جو ہوتے ہیں زیبرا کی طرح لگتا ہے باڈی تو بہت سارے لوگ اس کو زیبرا سیٹلیٹس بھی کہتے ہیں ایکچلیس کا نام جو ہے کنوکس سیٹلیٹس ہوتا ہے یہ بہت easy to care ہے آج ہم اس کی بارے بات کریں گے complete کے کس طرح اس کو care کرتے ہیں اور اس کو کیا fit کرتے ہیں اور اس کو کس طرح male and female gender معلوم کرتے ہیں اس کے اندر اور کس طرح اس کو breed بھی کرتے ہیں complete اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دیکھیں کنویس سیٹلیٹس جو ہے بہت easy to care ہے بہت اچھی فش ہے کیونکہ بہت hardی ہوتی ہے یہ بہت easy to care ہے اگر آپ ان کو proper care کریں proper setup دے آپ tank setup care temperature pH level سب maintain کریں تو بہت سالوں سال تک بھی جی لیتی ہیں ابو ٹین پلیس ایئر بھی آپ اس کو کیل کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھا گیا کہ ایکوئرم میں ابو سکس ٹو سوین ایئرز تک بھی جی لیتی ہیں اور بہت ایزی بھی بریٹ کر جاتی ہے لیکن کبھی کبھی اگریسی بھی ہوئی تھی اس لئے بیٹر ہے کہ آپ ان کو سیم کیٹیگری کے ساتھ رکھیں یہ بیٹر رہے گا ایک گروپ بنا کر ان کو الگ رکھیں کیونکہ جب یہ بریٹ کر جاتی ہیں بہت جلدی بریٹ کر جاتی ہیں یہ جب بریٹ کرتی ہیں تو دوسروں کو اوپر اٹیک کرتی ہے جگہ کم ہونے کے وجہ سے یا اپنے انڈوں کے پاس کوئی نہ آئے بچوں کے پاس نہ آئے اس لئے اپنے بچوں کو ہفات کرنے کے لئے دوسروں کو اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ اس کا بیہیوئر اس طرح ہوتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ آپ اس کو الگ رکھیں اور بیٹر ہے کہ تھوڑا ہیڈنگ پلیس زیادہ رکھیں جیسے کہ لاوہ رکھ ہوتا ہے پلاسٹک پلینٹس ہوتے ہیں یا آپ کلے پورٹس یا مٹکے اس طرح کے چیزے رہ سکتے ہیں ہیڈنگ پلیسز کے لئے اگر زیادہ ہیڈنگ پلیسز دیں گے تو یہ دوسروں کے ساتھ اٹیک کرنا کم کرے گی تو جیسا میں نے کہا کہ ان کے بہت سارے نام سے جیسا کہ زیبرا سٹلیٹس کہتے ہیں آلبینو کنویٹ سٹلیٹس کہتے ہیں پنگ کنویٹ سٹلیٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پنگ کلر کا بھی آتا ہے جس کی وجہ سے پنگ سٹلیٹس بھی کنویٹ سٹلیٹس کہتے ہیں بلیک کنویٹ سٹلیٹس بھی کہتے ہیں تو بینڈیٹ سٹلیٹس بھی کہتے ہیں بینڈیٹ سٹلیٹس بھی کہا جاتا ہے اس کو تو ان کی کیر کرنا بہت ایزی ہوتا ہے یہ فیشز جو ہے سینٹرل امریکہ سے بلاؤنگ کرتی ہیں امریکن سٹلیٹس ہوتی ہے یہ اور آپ ان کو اکویرم میں رکھ سکتے ہیں پونڈ میں رہ سکتے ہو اگر چاہے تو آپ ان کو ایک سیمنٹ ٹینگی بنا کر رہ سکتے ہو اور یہ بہت سلو موونگ فیشز ہیں اس لئے زیادہ سلو موونگ ریورس میں زیادہ فیشز جو ہے پائی جاتی ہے اور یہ فیشز 6 سے 7 انچ تک بڑی ہوئے تھے اگر پروپر کیر کرتے ہیں 6 سے 7 انچ تک بھی بڑی ہو جاتی ہے لیکن اکویرم میں دکھا گیا کہ اواریس جو ہے 6 سے 6 انچ تک بڑی ہوتے اور دس سال تک بھی یہ جی لیتی ہے اگر ان کو ویل کیر کرے تو اور ان کا اگر رکھنے جا رہے ہیں تو مینمم آپ کو 3 فیٹ ٹینک ہونا ضروری ہے جو 20 گیلن کی اپروکسمنٹلی ہوتا ہے اور ان کا پی ایچ لیویل جو ہے 6.8 ہے 6.0 سے 8.0 تک بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہو اور ان کے ٹیمپریچر جو ہے 20 سے 27 سلچیز ڈگری تک ہے اگر فیرن ہیٹ کی بات کرے تو 67 سے 68 to 80 فیرن ہیٹ تک بھی آپ ان کو ٹیمپریچر مینٹین کر کے رکھ سکتے ہو اور فیلٹر میں آپ ان کو ہینگ آن بیک فیلٹر یا ٹاپ فیلٹر بھی استعمال کر سکتے ہو اور یہ فیشز جو ہے سممر سیزن میں ہی یہ بریٹ کر جاتی ہے جب اس اٹلیٹس نیچر میں رہتے ہیں جہاں پر یہ بیلانگ کرتی ہے تو سممر سیزن میں ہی بیلانگ جو ہے بریٹ کر جاتی ہے اس لئے آپ ان کو پراپر کیلے ہفتے میں 20% پانی چھینج کریں اور زیادہ سردی ہونے کے لئے سے یہ فیشز جو ہے سامان نہیں پاتے کبھی کبھی بہت سارے سویمولار ڈی سیز یا وائٹ سپارٹ ہوئیاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ ٹیمپریچر کا مین دھیان رکھیں کیونکہ یہ وارم وارٹر فیشز ہوتی ہے جہاں سے بلانگ کرتی وہاں کا پانی جو ہے تاپمان تھوڑا گرم رہتا ہے اس لئے آپ 26 یا 28 تک ٹیمپریچر رکھیں اور فیڈی میں آپ ان کو نارمال پیلٹس ہوتے ہیں وہی دے سکتے ہو ڈیلی اور ہفتے میں دو دن جو ہے ٹیٹ کے حساب سے بلیڈ وارم برائن شریمز یا ارتی مینیا یا اس طرح کی جو میل وارمز ہوتے ہیں یہ بھی آپ فیڈ کر سکتے ہو نارمال ٹیمپے آپ ان کو نارمال جو پیلٹس ہوتے ہیں ہی کاری کے ہوتا ہے یا کوئی اچھی کولیٹی کا فیڈ ہو ڈیلی ٹو ٹیمپ دے سکتے ہو اور دو سے تی منٹ میں کھا کر خدم کر دیں اتنا آپ ان کو فیڈ کریں اور چاہے تو آپ اوبلا ہوا انڈا بھComment دے سکتے ہو اور وجزز میں آپ ان کو مٹر دہنا دے سکتے ہو اوبلا ہوا کیروڈ دے سکتے ہو اور سپینیش پتہ جو ہوتا ہے وہ بھی دے سکتے ہو پالک کا پتہ جسے کہتے ہو وہ بھی دے سکتے ہو اور کوکومر جو دے کھیرا کہتے ہیں وہ بھی آپ ان کو بری کر کے دے سکتے ہو اور ان کو مل اور فیمیل فنڈوٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ مل کے فنڈز جو ہے بہت بڑے ہوتے ہیں جو اوپر کا فنڈز جو ہے ان کی باڈی سے جو چھوٹے کا جو بیک سیٹ کا فنڈ ہوتا ہے وہاں تک ٹچ کر جاتی ہیں اس کا مطلب جو ہے ان کو یہ مل ہے ان کی باڈی کی شیپ بھی تھوڑا ڈیفرنس رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر کس طرح لگ رہا ہے ان کا فیس اور فیمیل میں ایسا نہیں ہوتا فیمیل کا فنڈز جو ہے چھوٹا ہوتا ہے ان کا فنڈز جو ہے جو اوپر کا پر ہوتا ہے وہ فنڈز جو اوپر ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ نہیں ہوتا تو یہ دونوں بہت انتر ہیں جو ایسی ہیں آپ کو معلوم کر سکتے ہیں میل فیمیل کون سے ہیں جس سے آپ کو پتا چلتے جائے گا اور آپ ان کو ایسیلی بیٹ کر ساتے ہیں بہت ہی ایسی ہوتا ہے ان کو بریٹ کرنے میں جیسا کہ آپ ان کو لے کر آؤ اور ٹینگ سٹ اپ رکھو اور پراپر ہیڈنگ پلیس اور ٹینگ سٹ اپ میں الگ رکھ کر ان کو رکھیں گے تو آٹومیٹکلی بریٹ کر جائیں گے اور ٹینگ میں رکھنے کے لئے کیونکہ کبھی کبھی اگریسی ہوتے اس لئے ضروری ہے کہ آپ ٹو فیمیل کے حساب سے ون مل رکھیں اگر ایک مل رکھ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ٹینگ میں دو فیمیل رکھنا ضروری ہے اس حساب سے رکھیں گے تو آپ یہ کم اگریسن دکھائیں گے وہ ایک دوسرے میں کم لڑائی کریں گے اور بریٹ کرنے کے لئے اس اٹلیٹ میں جیسا کہ یہ مل فیمیل کے ایک ریشو رکھنے کے بعد ان کو آپ ہائیڈنگ پلے زیادہ رکھیں اور ڈیلی جو ہے ہفتے میں ایک بار 30% پانی چھنچ کر رہے ڈیلی جو دو سے تین بار فیڈنگ دے کیونکہ زیادہ فیڈنگ کرنے سے اچھا کالٹی فیڈنگ دینے سے ان کو پرموٹ کرتا ہے ان کو بریٹ کرنے کے لئے اس لئے آپ ان کو اچھا کالٹی فیڈ کریں اور ایک چیز کا دھیان رکھیں جب تین انچیز کی ہوتی ہے تب ہی بریٹ کر جاتی ہے جب تین انچ سے چھوٹی ہوتی ہے تو یہ بریٹ نہیں کرتے تو اس کا بھی دھیان رکھیں جب تین انچ سے بڑی ہو جاتی ہے تو بہت جلدی فارج جو ہے بریٹ کر جاتی ہے اور بریٹ کرنے کے لئے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ہائیڈنگ پلیس رکھیں ٹینگ کا 20 سے 30% جو ہے حصہ آپ ہائیڈنگ پلیس بنا کر رکھنا ہے جسا کہ کلے پور سکتے ہیں مٹکے رہ سکتے ہیں جو ہم پودے ہوگانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی رہ سکتے ہیں اس طرح ہے کہ آپ زیادہ ہائیڈنگ پلیس رکھیں گے اور ڈیلی دو سے تین ٹیم جو فیڈنگ دیں گے اور ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھنا ہے 26 سے 28 تک 26 تک بھی آپ ٹیمپریچر رکھیں 26 تیمپریچر رکھیں اور ڈیلی فیڈنگ دیں اور ہفتے میں 30% پانی چینج کریں گے تو آٹومیٹکلی بریٹ کر جائیں گے یہاں پر دی سکتے ہیں میں نے کس طرح ان کو بریٹ کیا ہے یہ چار مہینہ جب ملاکر رکھا تھا تو یہ بریٹ کر چکے سکسفولی اور یہ 0 سے 40 دیز تک بھی یہ اچھے تھے اور یہاں تک میرے پاس 2.5 مند تک بھی یہ میرے پاس سکسفولی رہے جو پرائز جو ہے تقریباً دو انچیس کی ہوئے اس کے بعد میں نے اس کو سیل کر دیا تو آپ اس طرح آپ اس کو کیئر کر سکتے ہیں اور ان کو بریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی پراپر فیڈ بھی کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت ہلپ فول ہوگا اگر ہلپ فول ہے تو میرے کو لائک ضرور کرنا شیئر کرنا پھر ایک نیٹ اوپیس آتھ ملتے ہیں جب تک کے لئے بابا خدا حافظ از ریکال گوڈ بائی